جب آبی فائرنگ میں بدماش کے پیر میں گولی لگے گولی مارکر لوٹنے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا سنار کو گولی مارکر لوٹ کے معاملے میں یہ لوگ یہ جو بدماش یہ وہ فراج چل رہے تھے پکڑے گئے بدماش پر دچنوں بخط میں بھی درچ ہے فیلال آپ کو بتائیں کہ آروپیوں سے خبزے کی بائیک عوید پسٹل سہی تابوشور بھی برامت کیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دے کہ تھانا اتا پولیس کی بدماشوں سے ہی مرپیڑ ہوئی ہے جس میں اب معاملہ دچ کیا گیا ہے آگے کی کاروائی شروع کی گئی ہے اور اسلا برامت کیا گیا ہے دونوں کے پاس سے فیلوز آباد کی کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو جب پولیس اور بدماشوں کے بیچ مرپیڑ ہوئی تھی اور ان بدماشوں کو پکڑا گیا سوچنا پہ تتکال تتپرتہ سے کاروائی کرتے ہوئے ایسو رامگر کو اپنے ساتھ لیا اور ایسو جی کی ٹیم کو بلائیا اور ایک جگہ بیندی کی پولیا کے پاس چیکنگ کرنے لگے بدماش جیسے ہی سامنے سے آتا دکھائی دیا انہوں نے اس کو پکارا رکنے کے لیے کہا بدماش نے گاڑی کو گھومایا اور تیجی سے واپس جانے کا پریاس کیا فیسل کے گر گیا اور اس پارٹی پہ فائر کرنے جگہ اس پہ تتپرتہ سے کاروائی کرتے ہوئے ایس پولیس فائٹی نے فائر کیا جس نے بدماش کے نچلے ہستے پہ گھولی لگی ہے بدماش کو گرفتار کے لیا گیا ہے رات میں ایک پوچھتاچ پہ بدماش کا نام اننو ارف انراغ بتایا اور اس نے یہ سویکار کیا کہ اس نے لوٹ کی ہے اور سرافہ ایک محس ورما نام کے تھے جن کو تیرہ تاریخ کی راتری میں انہوں نے لوٹا ہے گھولی مار کر تین اننے ساتھیوں کے نام بتائے ہیں جس کے لئے ٹیم بنا کر نکالا جا رہا ہے ان کی گرفتاری کے لئے بھی بدماش کو اسپطال میں داخل کیا گیا ہے جہاں یہ سرکشت بتایا جا رہے ہیں اور اگری